ملکم ٹو می چینل ایم ڈاک وان فور سیون فرنڈز آج ہم بات کریں گے فیزیکل پرابرٹیز آف میٹلز اینڈ نون میٹلز کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں آپ کو پتا ہے جو ریسنٹری پابلش ہوئے ہیں جے کے ایسیس بی کی طرف سے کونس ٹیبل پوسٹرز اس میں جو سائنس پورشن کا سیر بس ہیں اس میں سب سے پہلے ہی پہلا ٹاپک جو رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے فیزیکل پرابرٹیز آف میٹلز اینڈ نون میٹلز کیا ہوتے ہیں میٹلز کیا ہوتے ہیں نون میٹلز یہ سب ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے اور اس میں کون کونسے کوشن آنے کی چانسز ہیں کہاں سے کوشن آئے گا کیسے کوشن آئے گا یہ سب میں آپ کے ساتھ بات کروں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس تین طرح کے ایلمٹس ہوتے ہیں ایلمٹس وہاں سبسٹنس ہوتا ہے جو بنا ہوا ہوتا ہے ایک ہی قسم کے ایٹمز کا فار اگزامپل میرے پاس آئرن ایٹم ہے آئرن ایلمٹ ہے کوئی آئرن ایلمٹ کا مطلب ہوا کہ وہ سبسٹنس بنا ہے کھالی آئرن کے ایٹمز کا میرے پاس فار اگزامپل سوڈیم ایلمٹ ہے تو سوڈیم ایلمٹ کا مطلب ہوا کہ وہ سوڈیم جو سبسٹنس میرے ہاتھ میں ہے وہ بنا ہے خالی سوڈیوم کے ایٹمز کا تو یہ جو یہ المٹس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پیراڈک ٹیبل ایک کمسٹری میں ایک ٹیبل ہوتا ہے جس کو ہم بول دیں پیراڈک ٹیبل اس میں المٹس ہوتے ہیں 118 المٹس میں ہیں تو وہ 118 المٹس اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تین کیٹگریز میں ایک کو بولتے ہیں میٹلز دوسرے کو بولتے ہیں نون میٹلز دوسرے کو بولتے ہیں میٹللائیڈز اب کس کیٹگری کو بولنگے میٹلز کس کیٹگری کو بولنگے نون میٹلز اور کس کیٹگری کو بولنگے میٹل آئیڈز سائنٹسٹو لوگوں نے دیکھا کہ جو میٹلز ہوتے ان کی ایک کچھ الگ پراؤپرٹیز ہوتی ہیں انہی کو ہم کہہ کہتے ہیں فیزکل اور کیمکل پراؤپرٹیز پھر انہوں نے بتایا کہ جن جن میٹلز میں جن جن المٹس میں یہ سیٹ آف پراؤپرٹیز ہوں گی جو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جیسے ہیں اپی ارمس ہیں ہارٹنس ہیں ملیابلٹی ہیں اور بھی بہت ساری ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انہوں نے دیکھا کہ میٹلز کی کچھ سیٹ اف پراپرٹیز ہوگی جس جس ایلمٹ میں وہ سیٹ اف پراپرٹیز ہوگی تو وہ والا ایلمٹ کہلائے گا میٹلز پھر دیکھا گیا نون میٹلز میں کون کون سی پراپرٹیز ہوتی ہیں پھر بنایا گیا ایک سیٹ اف پراپرٹیز بولا گیا کہ جن سبسٹنسز میں یہ والی پراپرٹیز ہوگی ان کو کیا بولنگے نون میٹلز اور میٹل والی ایلمٹس ہوتے ہیں جن کی پراپرٹی ملتی ہیں میٹلز کے ساتھ بھی اور نون میٹلز کے ساتھ بھی جلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے فیسکل پراپرٹیز آف میٹلز ہمارا جو ٹاپک ہیں وہ کہیں فیسکل پراپرٹیز آف میٹلز جن کی یہ جن ایلمٹس کی یہ والی پراپرٹیز ہوگی تو ان کو وہ کہلائیں گے میٹل والی کیڈگری میں جیسے سب سے پہلے ہیں فیزکل سٹیٹ فیزکل سٹیٹ کا مطلب ہوا ہے کہ جو ہمارے elements ہوتے ہیں وہ کس سٹیٹ میں exist کرتے ہیں کیا وہ solids ہیں کیا وہ liquids ہیں یا کیا وہ gases ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے metals are solids at room temperature جو metals ہوتے ہیں وہ solids ہوتے ہیں room temperature لیکن یہاں پر exception ہے mercury ایک ایسا metal ہے mercury is a liquid at room temperature mercury ایک ایسا metal ہے جو metal ہے مگر liquid ہوتا ہے at room temperature یہ آپ کو important point یہاں پر no down کرنا ہے کیونکہ آپ کو کبھی ایسے کوچن نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا فیزکل سٹیٹ یہ elements کی کیا ہوتی ہیں آپ کو وہاں پوچھا جائے گا یہ exceptional چیزیں بولو اگر metals کیا ہوتے ہیں solids ہوتے ہیں room temperature ایسا metal کونسا ہے جو ہوتا ہے liquid at room temperature وہ ہمارا ہے مر کری اسی طرح آپ کے کوچنس پوچھے جاتے ہیں دوسرا point اپی ارنس جو ہمارے metals ہوتے ہیں ان کی اپی ارنس کیسی ہوتی ہیں کیسے دیکھتے ہیں اب دوسرا point ہے ہمارا اپی ارنس metals جو ہوتے ہیں ہمارے وہ کیسے دیکھتے کیسے ہیں metals in the pure state have shining surfaces جو metals ہوتے ہیں pure state میں ان کی چمکدار surfaces ہوتی ہیں shining surface ہوتی ہیں اس property کو بہتے ہیں metallic cluster یعنی کہ metals اگر آپ کے پاس کوئی metal ہیں اگر آپ اس کو کاٹیں گے تو اندر سے shining surface نکلے گی تو اس property کو کیا بہتے ہیں لسچر بہتے ہیں metals کیا ہوتے ہیں ان میں لسچر ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ exception ہیں وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے یہاں پر ہیں the surface of most of the metals become dull when it remain exposed to iron جو ہمارے کچھ metals ہوتے ہیں جیسے iron ہیں اس کی shine کیا ہوتی ہیں گائب ہوتی ہیں جب ہم اس کو بہا رکھتے ہیں کیونکہ اس پہ کیا چڑھتا ہے corrosion ہو جاتا ہے rust ہو جاتا ہے for a long time this is due to the attack of gases present in the air on the surface of metal forming the air of oxides جو وہ metals ہوتے ہیں جن کی shining surfaces ہوتی ہیں وہ atmospheric oxygen کے ساتھ in presence of water react کرتے اور بناتے ہیں oxides carbonated sulfates جب وہ metals ملتے ہیں oxygen کے ساتھ بناتے ہیں metal oxides metal carbonated بناتے ہیں جب ملتے ہیں carbon dioxide کے ساتھ metal sulfates بناتے ہیں جب ملتے ہیں sulfur dioxide کے ساتھ پھر ان کی shine نہیں رہتی ہے تو surface پہ shine نہیں رہتی ہے لیکن جب ان کو کاٹیں گے تو ان کی shine ہوگی ہے اندر سے جو ہمارا gold ہوتا ہے due to inertness of gold it is not attacked by the gases present in the air gold ہمارا وہ ایک واحد element ہوتا ہے in the period table جو بہت ہی inert ہوتا ہے جس کو atmospheric gases attack نہیں کرتے ہیں اور بھی کچھ metals ہیں جیسے paladinium وہ بھی inert ہوتے ہیں لیکن gold بھی ہمارا inert metal ہے جس پہ atmospheric gases attack نہیں کر پاتے ہیں اس لئے اس کی shine جو رہتی ہے وہ برکرار رہتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے اس لئے اس لئے ہم gold کو کس میں استعمال کرتے ہیں جیولری بنانے میں یہ تو ہو گئی دو دو properties physical state کیا ہوتی ہیں اپیرنس کیا ہوتی ہیں تیسرا hardness metals جنرلی hard جو metals ہوتے ہیں جنرلی hard ہوتے ہیں سٹرونگ ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس ایرن ایرن metal دیکھا اپ دیکھ وہ کتنا سے ڈرونگ ہوتا ہے اور یہ جو property of hardness ہوتی ہیں یہ vary کتی ہیں from metal to metal یعنی کوئی metal بہت زیادہ hard ہوتا ہے کوئی metal اتنا hard نہیں ہوتا جتنا کوئی اور ہوتا ہے تو اسے تھوڑے soft ہی ہوتے ہیں کوئی depend ہوتا ہے کون سا metal کتنا ہے اس میں بھی exception ہے آپ کے پاس سارے metals hard نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ metals جن کو ہم بولتے جیسے ریتھیم ہیں سوڈیم ہیں پتشم ہیں اور سو soft ہوتے ہیں کہ ہم easily cut کر سکتے ہیں یعنی میٹل ہیں لیکن چاکو سے کار سکتے ہیں تو یہ exceptional بھی آپ اس میں یاد رکھو گی اگر کوچھن آپ کو کبھی پوچھا گیا بتاؤ metals ہار ہوتے وہاں پر ایسی کوچھن نہیں پوچھا جائے گا جس ہم کیا بولتے ہیں ملیابلٹی ملیابلٹی میٹل یہ میٹل کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے کہ میٹل کو ہم بیٹ کر سکتے ہیں ہیمر سے بیٹ کر کے اس کو شیٹ میں بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کنفیوز مت ہو نا ہمارے پاس جو وڈن شیٹ ہوتے ہیں وہاں بھی شیٹ ہوتے ہیں ایرن کے بھی شیٹ ہوتے ہیں ملیابلٹی کا مطلب ہوا جس کو ہم ہیمر سے یعنی کہ جس کو مار مار کے کس میں بنا سکتے شیٹ میں اس پراپرٹی کو بھولتے ہے ملیابلٹی اگر ہم لگڑی شیٹ کو مار گے تو بھولتے 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 برٹل نیس لیکن آئیرن کے شیٹ کو مار گے کسی دوسرے میٹل سے تو وہ پتلا ہو جائے گا تو اس میں شیٹ بننے کی capability ہوتی ہے تو جس کو مار مار کے شیٹ بنانے کی capability ہوتی ہیں اسی کو ہم کیا بھولتے ہیں ملیابلٹی یہ پراپرٹی ہوتی ہیں یوزویلی میٹلز کی میٹلز ہوتی جنرلی میلیابل اور یہ میلیابلٹی بھی میں نے بتایا کہ یہ میلیابلٹی ہوتی ہیں یہ vary کرتی ہے کچھ میٹلز ہوتے ہیں کچھ میٹلز کو بہت تھن شیٹ بنا سکتے ہیں کچھ میٹلز ہوتے ہیں بہت جیس شیٹ نہیں بنا سکتے لیکن آپ کو یاد رکھنا گولڈ ایک ایسا میٹل ہے پورے میٹلز میں جس کی میلیابلٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے جو بھی ہمارے پاس میٹلز ہوتے ہیں میٹلز میں سب سے زیادہ میلیابلٹی کس کی ہوتی ہیں گولڈ کی آپ یاد رکھنا گولڈ کی میلیابلٹی اتنی ہوتی ہے کہ ایک ایٹومک ریئر واری تھن شیٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو میلیابلٹی ہیں وہ سیلور کی ہیں تو سیلور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے جو میٹلز جو اس میں میلیابلٹی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے میٹلز کی چاہ ہوتی ہیں بہت ساری پراپرٹیز ہوتی ہے ہم اس کو بنا سکتے ہم اس کو بہت سارے اپاریٹس کی اس میں ہوتی ہے میلیابلٹی اس کے بعد جو پراپرٹی ہیں وہ ہیں ڈاکٹیلیٹی ڈاکٹیلیٹی کا مطلب کیا ہوا ہم میٹلز کو ڈرا کر سکتے ہیں ہم میٹلز کو وائیرز بنا سکتے ہیں یہ جو یہ پراپرٹی ہوتی ہے میٹلز کی اس کو وائیرز میں بنانے کی اس پراپرٹی کو بوتے ہم ڈاکٹیلیٹی یہاں پر رکھا ہے میں نے it is the property of substance by which it can be drawn into wires جس substance کو ہم wires میں ڈرا کر سکتے ہیں اس substance کو ہم بولیں گے اس میں property ہے میلے یہ ڈاکٹیلیٹی کی تو ڈاکٹیلیٹی is the property present in the metals by which they can be drawn into the wires جو metals ہوتے ڈاکٹیل ہوتے یعنی ان سے wires بنائے جاتے ہیں اور جو ڈاکٹیلیٹی property یہ بھی vary ہوتی ہے from metal to metal کسی metal میں سب سے زیادہ ductility ہے کسی metal میں سب سے کم ductility ہے دیکھا گیا جو بھی ہمارے پاس metals ہوتے کون سا metal وہ ہیں جو سب سے زیادہ ductile ہیں وہ ہیں ہمارا gourd یہ دیکھا گیا ہے کہ 1 gram gourd سے ہم 2 km long wire بنا سکتے ہیں یہ آپ پر اس point یاد رکھئے گا یہ 1 gram gourd is used for making 2 km long wire یہ 1 gram of gourd can be drawn into wire of about 2 km جائیں گے چھیک ہے gourd کے بعد جس ductility ہوتی ہے وہ copper کی aluminium wire are used for transmission of electricity تو اس کے بعد ہیں copper ductility اس کے بعد aluminium کی یہ جو ان میں ductility property ہے wire بنانے کی ہوتے اس لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے Transmission of electricity کرنے میں electricity کو ایک دوسری جگہ لی جانے کے لیے ہم ان metals کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور property thermal conductivity کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس ایک metal ہے آپ نے اس metal کو یہاں پر heat کیا جب آپ نے اس کو یہاں پر ٹیش کیا یہاں سے گرم ہوا ہوگا تو آپ نے اگر یہاں سے heat کیا کیسے پہنچ اس کا مذہب ہے metal کے throw heat ہیٹ کنڈکٹ کرنا جو metals heat کنڈکٹ کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ آتے ہیں اس کو بولتے ہے thermal conductivity metals جو ہوتے good control heat ہوتے کنڈکشن کنڈکشن کی مدد سے metals ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ میں heat کو پہنچ اتے ہیں silver is the best conductor of heat جو بھی ہمارے پاس metals ہیں from all the metals silver سب سے best connector of heat کو دیکھا گیا ہے copper second number پہ ہوتا ہے اور aluminium تیسری number پہ ہوتا تو یہ بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے یہاں پر بتا کون سا metal ہے جو سب سے پور کنڈکٹر of heat ہے وہ کون سا ہمارا ہے وہ ہمارا lead element ہے تو یہ بھی important point ہے بتا کون سا metal سب سے پور کنڈکٹر اور بتا کون سا metal سب سے بیسٹ بیسٹ کنڈکٹر سیلور ہے سیلور میں جب کوچھے جائیں گے وہاں پر thermal conductivity کے بارے میں اسی طرح پوچھا جاتا ہے بولو which is the best conductor یا highest conductor of heat وہ ہے silver and which is the poorst conductor of heat that is lead mercury is also poor conductor of heat mercury بھی ہماری کیا ہوتی ہوتی ہے اس کے بعد electrical conductivity کا مطلب ہوا تو جو metals جو چیزیں جو substances current کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچھائیں گے اس کو بولتے ہیں electrical conductivity جو ہمارے metals ہوتے ہیں اس میں electricity پاس ہوتی ہے وہ electricity ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ میں metals میں پھولو کروا دیتے electrical conductivity metals جو ہوتے ہیں وہ good control of electricity ہوتے due to the availability of free electrons یہ جو metals ہوتے ہیں ان میں free electrons ہوتے ہیں in the metallic lattice کا مطلب ہوا یہاں پر metal which can act as carrier of charges جو یہ electrons میں ہوتے ہیں یہاں پر ہمارا دکھا گیا ایک metal piece ہے اس metal piece میں جب اس کو current دیتے ہیں positive or negative تو electrons move ہوتے اور current کو ایک دوسری جگہ پہنچ آتے ہیں جنہی اس conductor میں ایک سیٹ سے دوسری جگہ پہنچ آتے ہیں جن کی وجہ سے ان free electrons کی وجہ سے یہ یہاں پر لکھا گیا ہے metals are good control of electricity due to the availability of free electrons in which can act as current carriers جو دیکھا گیا ہے silver is the best conductor of electricity دیکھا گیا ہے جو silver ہوتا ہے silver is the best conductor of electricity from all the metals silver کیا ہے mercury جو ہماری ہے وہ پور کنٹر ہوتی ہے تو یہاں پر بھی آپ کا question بننے کا چانس ہے اس کو بھی دیان سے رکھئے گا جو silver ہوتا ہے ہمارا اور mercury کیا ہوتی ہے پور کنٹر ہوتی ہوتی ہے جو یہ دیکھا گیا ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے silver میں دوسرے نمبر پہ کوپر پہ تیسرے نمبر پہ گوڑ میں پھورت نمبر پہ ایلمنیم پہ پھپت نمبر پہ ٹنگ نمبر پہ تو یہ بھی آپ سے ایک آرڈر پوچھا جا سکتا ہے اگزام میں بتاؤ کریکٹ آرڈر آرڈر ایلیکٹر کنڈیکٹیوٹی ان تا میٹلز ٹھیک ہے نا یہاں پر ایک ایچنل پوائنٹ آپ یاد رکھ جو ٹنگ سٹم ہمارا ہوتا 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 تنگ ہوتی 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 اگر کسی میٹل کا بڑھائیں گے اس میں کنڈیکٹوٹی ڈیکریز ہوتی ہے کیوں کیونکہ جو ہمارا میٹل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایکٹران ہوتی 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 ان میں بڑی 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 گین کرتے ان گین کرنے کی بڑی 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 سمجھ میں آیا تو اس لیے with increase in temperature electrical conductivity decreases یہاں پر لکھا ہے metal consistence of free اس کے بعد ہمارا ایک اور پروپٹی ہے جس کو ہم بہتے ہیں میٹلز کا جنرلی کیا ہوتا ہے میٹلز کا جنرلی کیا ہوتا ہے ان میں جو بانڈگ ہوتی ہیں جیسے ایرن ہے سیلور ہے گوڈ ہے ان میں کیا ہوتی ہے سٹرونگ بانڈگ ہوتی ہے اس کو کیا بہتے ہیں میٹلز بانڈ بہتے ہیں تنگستن has highest melting point جس کو ہم و سے دنوٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دکھائی و سے دنوٹ ہم کرتے ہیں یہ تنگستن کس میں لگتا ہمیں پھلائمٹ بنانے میں کیوں لگتا ہے پھلائمٹ بنانے میں یہاں پر اس کا ریزن بھی ساتھ ہیں تنگستن کا جو ہوتا ہے وہ highest اس کا melting point ہوتا ہے تو ہم نے آپ جانا جو میٹلز ہوتے ہیں ان کا highest melting point ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ exceptions ہیں لیتیم ہے سوڈیم ہے پٹاشیم ہے سیشم ہے گیلیم ہے یہ میٹلز وہ ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے تو سارے میٹلز کا melting point ہائی ہوتا ہے لیتیم، سوڈیم، پٹاشیم، سیشم اور گیلیم آپ کو یہ پوائنٹ بھی یاد رکھنا ہے جب ہم ہاتھ کی ہتھیلی پہ جب ہم ہتھیلی پہ رکھتے ہیں ان میٹلز کو اگر ہم ان کو ہاتھ پہ رکھیں گے تو یہ والے جو ہمارا سیشم ہے اور گیلیم ہے تو یہ وہ ہاتھ پہ ہی ہاتھ کے temperature سے ہی melting ہو جاتے ہیں اتنا ان کا کم melting point ہے ٹھیک ہے نا ریتیم، سوڈیم کو تھوڑا انرجی دینی پڑتے ہیں تبھی میٹلز ہوتے ہیں لیکن باقی میٹلز سے کم ہوتا ہے sonority یہ ایک اور property ہے میٹلز کی it is the property of producing sound on striking a hard surface تو اسی کو ہم کیا بہتے ہیں میٹلز are sonorous میٹلز کا sonorous مذہبہ جب ہم ایک میٹل کو دوسرے میٹل سے ٹکراتے ہیں hit کرتے ہیں تو وہ ایک characteristic sound produce کرتے ہیں آپ بول گئے سار وڈ کو بھی ہم اگر hit کریں گے وہ بھی تو sound produce کرتا ہیں لیکن میٹلز کیا کرتے ہیں characteristic sound produce کرتے ہیں characteristic sound کا مذہب کیا ہوا کہ جب ہم نے ایک میٹل کو دوسرے میٹل سے hit کیا تو ایک sound نکلے گا اب میں نے ایک میٹل چھوڑا دوسرا کوئی میٹل لائے hit کرنے کے لئے تو وہاں پر الگ طرح کا sound produce ہو جائے گا اب میں نے تیسرا کوئی میٹل لائے اور hit کیا وہاں پر الگ طرح کا sound produce ہو جائے گا ہر کسی میٹل میں ایک characteristic sound produce ہوتا ہے اسی کو ہم کیا بہتے ہیں sonority بہتے ہیں یہ میٹلز کی property ہوتی ہے وہ ایک characteristic sound produce کرتے ہیں ٹھیک ہے میٹا اس کے بعد ہے یہ جو یہ ان میں sonority ہوتی ہے میٹلز میں انہی کی وجہ سے جو یہ میٹلز ہوتے ہیں یہ use it ہوتے ہیں ہمیں bells بنانے میں sitrings of musical instruments like یہ جو یہ sonority ہوتی ہے اسی sonority کی وجہ سے ہم میٹلز کو کس میں use کرتے ہیں bells بنانے میں sitring of musical instruments داگہ بنانے میں of musical instruments میں like star ہوتا ہے اور وائلن ہوتا ہے تو یہ تھا میرے بیٹے یہ تھا all about the physical properties of metals اب جو ہمارا دوسرا جیکچر ہوگا اس میں physical properties of non-metals دیں گے اس کے بعد ہم پڑھیں گے chemical properties of metals اس کے بعد پڑھیں گے chemical properties of non-metals اس طرح ہم اس topic کے physical properties of metals and non-metals اور chemical properties of metals and non-metals کے چار ویڈیوز بنائیں گے تو یہ ہمارا ویڈیو فرسٹ تھا thank you very much اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہو کچھ فائدہ ملا ہو تو like کیجئے share کیجئے اور subscribe کیجئے thank you very much